اسلام علیکم پاکستان جو سلاب زدگان کے لیے الخدمت فانڈیشن کی طرف سے ہمارے ڈونگا بھونگا سے تقریباً بنیتر لاکھ روپے کا جو سامان کوئی پیسے کوئی چیزیں بھیجیاں اور کچھ چیزیں تحریک لبائے کے توسط سے بھی کافی مطلب ایک کروڑ سے بھی اوپر میرا تقریباً اندازہ ہے کہ ہم سلاب زدگان کی خدمت کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی کرتے رہیں گے ڈیم کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں ڈیم بہت کم ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے آپ مجھے حکومت پر انتائی افسوس ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے بیڑے کو چلانا ہے جن لوگوں نے اس قوم کے بازو کو پکڑنا ہے وہ تو آپس میں جگڑ رہے ہیں اگر آج ہمارے ملک میں ڈیم ہوتے تو یہ اس طرح کے سلاب سے جانی اور مالی اور نقصان نہ ہوتے جو کہ لوگ کے مکمل گھر تباہ ہو گیا اور کوئی گھر بان لے گیا لوگوں کے بچے روڑ گئے جانوار جڑاسی سلاب کے اندر بہے گئے تو اگر بروقت ڈیم موجود ہوتے تو ایک تو پانی سٹور ہو جاتا جو آنے والے وقت میں ہمارے کام آتا پہلے پانی کی شاٹری کی بڑی خبریں سن رہے تھے لوگوں نے دان کی بجائے کپاس کی فصل کاشت کی کہ اے سال پانی کی شدید کمی کی وجہ سے لیکن اب بارشوں کے سلسلے کی وجہ سے فصل کپاس کی مکمل تباہ ہو گئی ہے تو دان کا جو کاشت کا وقت تھا وہ گزر گیا ہے تو اگر ڈیم ہوتے تو یہ نوبت پیش نہ آتی میرے خیال سے تو حکومت کو آپ بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ڈیم کی طرف توجہ دینی چاہیے بہت شکریہ اسلام علیکم جناب مبارکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لیاقتل شاد مہار نمبردار موضہ دیننوالا سہزر نمبردار اسٹیشن جسٹک بہاولنگر سر سلاب جدگان کے لیے ڈھونگا بھونگا سے کیا امدادی سمان دیا جا رہا ہے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ سیاست میں دعوے تو عوام کے خدمت بھی بہت لوگ کر رہے ہیں لیکن جو کردار ہماری مذہبی جماعتوں نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بڑھنے سے پہلے اور آئی تک دو جماعتیں کافی زیادہ ان کی اس سلسے میں خدمت رہی ہے ایک جماعت اسلامی اور ایک تاریخ خاکسار تاریخ تو اب ادھر خدمت خلق والوں نے جیسے بائی نوازش نے کہا انہوں نے کافی زیادہ خدمت کی ہے اور ٹیل پی جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے ان لوگوں نے ایک دینی جذبے کے تحت فانڈ کٹھا کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے باقی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ تو صرف ایک یوں سمجھنے کے فوٹو سیشن کے لیے جاتے ہیں دو چار چیزیں دینے اور واپس آگئے تو بہرحال جو جذبہ ہماری قوم میں ہے چاہے وہ آرتی ہوں آرتی اپنے پلیٹ فارم پر بھی کافی ایک کٹھا کر رہے ہیں فنڈ اور شہر میں جو انجمن تاجران کی تنظیمی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے جو ذمیدار ہیں ہم جو نمبردار آنا ہیں یا ہماری جو عوام ہے وہ بھی مختلف یہ جو تنظیمی ہیں جن پہ ہمارا ٹرسٹ ہے کہ الخدمت ہی پہنچا سکتی ہے یا ٹیل پی ہی پہنچا سکتی ہے باقی کتھ تو وہ کاروان تو بنتے ہیں ایسے ختم نبوت والے بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی کافی زیادہ فنڈز کٹھے کی ہیں اور وہ ان تک متسرین تک وہ پیسے پچھا رہے ہیں اور ان تک کو کر رہے ہیں تو یہ جو اکثر دیکھا ہے رات میں تونسہ شریف میں میں رہا ہوں کہ وہاں ایک گاؤں کے ڈبل سٹوری بیلڈنگز تیس فٹ زمین میں چلی گئی آپ یہ دیکھنے ہیتنا بڑا عذاب تھا یہ اور وہاں ہمارے جو ایکس وزیرعالہ ہیں عثمان بزدار صاحب کو والا کا ہے میں ادھر خود کام کر کے آؤں تو ادھر جو تباہ کاریوں ہوئی ہیں راج انپور میں جو تباہ کاریوں ہوئی ہیں آپ کے پاک پتن میں تو ہمارے جو بھی زلے اس سے متاثر ہوئے ہیں ہمیں وہاں تک پہنچنا چاہیے اور بروقت امداد پہنچانی چاہیے کیونکہ لوگ بچارے سلاب کا پانے جب نیچے ہوتا ہے دور کے پیچھے جاتے ہیں بارے گھر کے جو چیزیں ہیں وہ نکو اٹھا کے لے جائے تو اس حلثے میں حکومت کو بڑا ایکشن لینا چاہیے خود بھی اتنے الحمدللہ ان کے پاس فانڈز ہیں اپنے تنہائیں دیں جیسے فوج نے یا کہ ایک مینے کے ننخواہ جنرل صاحبان دے رہے ہیں دوسرے بھی ایسے بھی دوسرے ملازمین کو بھی یہ اعلان کرنا چاہیے اور جتنے ذمہ دار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو اگر یہ در سے سبسیڈی دے رہی ہے تو انشاءاللہ اپنے حصیت کے مطابق ضرور پیسے بھی دیں گے ایسے صلاح و زدان میں تو ہماری جو مذہبی تنظیمی ادھر کام کر رہی ہیں وہ قابل ستائش بھی ہے اور دوسرے کے لیے قابل تقلیر بھی